خوش آمدیگ آدھا گوڈ مارننگ السلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے آپس ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز کا مارننگ شو اور آج کا مارننگ شو لے کر میں ہوں آپ کا مذبان اشفاق اوہر اور میں ہوں رحمت کلیم آہ سامین ناظرین کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ آج کریں گے کچھ خبر آپ کو بتائیں گے کچھ آہ اطلاع آپ کو بتائیں گے کچھ زمینی صورتحال سے آپ کو رو برو کروائیں گے تاکہ جب آپ صبح صبح ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں چائی کی چسکیاں لے رہے ہیں تو آپ کو نہ صرف جمہو کشمیر کا حال و احوال سامنے رہے بلکہ جمہو کشمیر کے باہر سیاسی منظر نامے پر کیا کچھ ہو رہا ہے اقتصادی پیمانے پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے بلک قومی سطح پر سیاست گرما رہی ہے اس پر بھی آپ کو باخبر کریں گے اس نبے منٹ کے پروگرام میں اس امید کے ساتھ کہ آپ لگاتار اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے نمبر ایک نمبر دو کہ آپ کی اور ہماری براہی راز بات جیت ہوگی اور وقت ہوگا ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے ہماری فون لائنز کھلیں گے جب ہم دوسرے پڑا اوپر آئیں گے آہ بریک کے بعد تو پھر آپ اور ہم براہی راز بات کریں گے حضب وعدہ جو آپ سے کل بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی آواز کو بلند کریں گے اس امید کے ساتھ کے حکومت کے قانون تک وہ آواز جائے اور مسئلے کا حل نکلے اور پھر آپ اور ہم کیسے بات کریں گے ابھی جب آپ ہمیں دیکھ رہے تو آپ ہمارا آہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کریں گے آپ فیس بک پر آئیں گے فٹا فٹ سے وہاں پر ہمارے پیج پر آئیں گے گلستان نیوز لائی فیڈ پر بھی آئیں گے اور گلستان چینل پر بھی آئیں گے دو پیجز ہمارے چل رہے ہیں آپ یوٹیوب انسٹرگرام اور ٹویٹر کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور سب سے اچھا راستہ ہے کہ آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ پر آئیے گا www.gulistannews.in پر آئیے گا وہاں پر آپ ایک تو ٹی وی کو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے ویب سائٹ پر ساتھ ساتھ خبر پڑیں گے بھی اور اگر آپ نے کچھ تحریر کرنا ہے اپنے علاقے کے متعلق تو وہ بھی آپ وہاں پر کر سکتے ہیں وہ براہرہ سے ہمارے پاس آئے گا اور کوشش کریں گے کہ آج کہ آج ہی اس پروگرام میں شامل بھی کرے تو یہ سارے ذریعے رہیں گے آپ کے ہمارے اس پروگرام کے بیچ بات جیت کرنے کے جب تک ہم ساڑھے نو بجے کی پڑا اوپر آئیں گے جب تک ہم کئی خبریں ہوں گی شامل لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کو لے کر اس پر ایک بار پھر اقواع متحدہ کے ہی مارٹس کونسل کا اجلاس میں ہنگا ماں جم کر ہوا ہے پاکستان نے ایک بار پھر سے پروفیگنڈا کرنے کی کوشش کے اور ہندوستان کی طلب سے معقول جواب دیا گیا ہے ایک بار پھر اقواع متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں جمع کشمیر کے مسئلے پر بات چھت کی گئی پاکستان کی طرف سے پھر سے ایک بار وہی اسکرپٹ اور وہی کہانیاں دھوارانے کی کوشش کی گئی جو اس سے پہلے پی ایم عمران خان دہرا چکے تھے اور کئی پلیٹ فارم سے باتیں کہی جا چکی تھی جمہو کشمیر کے مسئلے پر جمہو کشمیر میں حقوق انسانی کی بحالی کے حوالے سے رہا اور ایک بار پھر اقوائے متحدہ میں اقوائے متحدہ کے جو ہیمن آرٹس کانسل کا اجلاس چل رہا تھا چھالیسویں اجلاس اس اجلاس میں پاکستان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرانے اسکرپٹ کو دھرایا ہے اور مطلع کشمیر کے حوالے سے کہا ہے کہ جمہو ک حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں سرکاری سطح پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں لیکن ہندوستان نے رائٹ ٹو ڈیپلائی کا استعمال کرتے ہوئے بازابتہ طور پاکستانی کو ہی نہیں بلکہ او آئی سی کو بھی کٹ گرے میں کھڑا کر دیا چونکہ ترکی اس سے پہلے جمہو کشمیر کے مسئلے پر بات چیز کر چکا تھا اور مسئلے کو اٹھا چکا تھا کہ وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ترکی کے ساتھ ساتھ ا تو ایسی ممالک بھی ہندوستان کے سرکار نے ہندوستان کے مندوب نے اقوام متحدہ کے اس جلاس میں گھڑنے کی کوشش کی اور پاکستان کو سیریعے طور پر کہا کہ یہ پرانی اسکرپ لے کر آئے ہیں جس کا کوئی گراؤن نہیں ہے جو فیکچوال بری طرح سے غلط ہے اور بے بنیاد ہے ساتھ ایسا یہ بھی ہندوستان کے طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے جو کچھ ریفرینس کے طور پر استعمال کیا ہے وہ ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا ایسا ریفرینس ایسا حوالہ جس کی کوئی بنیاد ہ نہیں ہے ان بنیادوں پر پاکستان ایک پروپیگنڈا چلا رہا ہے پاکستان کا جمہو کشمیر کے تحت جو ایجنڈا چلا اس ایجنڈے کے تحت ہر پلیٹ فارم کا میس یوز پاکستان کرتا چلا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر ایک اچھے پلیٹ فارم کا غلط طریقے سے استعمال پاکستان کرتا ہوا دکھائی دیا ہندوستان نے سیدھو طور پر پاکستان کو زبردست انداز میں اقام متحدہ کے حقوق انسانی کانسل کے اجلاس میں تنقید کرتے ہوئی دک خائد ہندوستان کے مندوب کے طرف سے تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان مسلطل پروپیگنڈے کے تحت جمہو کشمیر کی بغت کر رہا ہے اور سچائی یہ ہے کہ بلوچستان ہو یا پھر دیگر جو پاکستان کے اندروں میں خطے ہیں وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورسی کس حد تک ہو رہی ہے اگر یہ سچ سامنے آ جائے تو دنیا کے سامنے پاکستان شرمندہ ہوگا تو ہندوستان نے سیدھے طور پر کٹ گرے میں صرف پاکستان ہوئی کی نہیں بلکہ اوائی سی م ممالک کی مسلم تنظیموں کے مسلم ممالک کی تنظیم ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ مسلم ممالک جتنے ہیں بیشتر وہ شامل ہیں لیکن ان میں سے چند مسلم ممالک کی طرف سے مسئلے کشمیر پاکستان کے دوا میں اٹھایا گیا تھا ترکی سب سے پہلے تھا اور ہندوستان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کو خاموش کر دیا ہے اپنے جواب سے اور سب کو بتایا ہے کہ مسئلے کشمیر ہمارا مسئلہ ہے ہم اندرونی معاملہ ہے ہم اس پر حل اس پر بات کرنا ہیں جو مسئلے ہیں ہم خود اندرونی طور پر حل کر رہے ہیں لیکن یہ بے بنیاد الزامات کے جمع کشمیر میں حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے یہ تمام کے تمام ایسے حوالوں سے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے یعنی بات اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کمیشن کے اجلاس کی ہو رہی ہے جہاں پر پچھلے تین دن سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہیں پر بھارت کی طرف سے ریپلائی دیا گیا ہے اور رائٹی ریپلائی کے دورہ نہ صرف پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے بلکہ ترکی نے جو معاملہ اٹھایا تھا اور آئی سی کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی تھی آئی سی کے جو مندبین وہاں پر تھے ان کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی تھی ان سبھی باتوں کا ریپلائی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے وہاں پر رکھا گیا تو کل ملا کر معاملہ جمہو کشمیر کا اقوام متحدہ کے اندر ہے دعوے جوابی دعوے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اور اب میڈیا کے سامنے بڑی باتیں اور بھی آنی ہیں آج پورے دن میں ہماری اس پر نظر رہے گی کیا کچھ وہاں سے خبر آئے گی آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ ضرور بتائیں گے فیلال اقوام متحدہ کی خبر سے آپ کو روبرو کروایا کہ کس طریقے سے صورتحال پر بہت ہو رہی ہے بیانات دیے جا رہے ہیں کاؤنٹر بیان دیے جا رہے ہیں اور اب اقوام متحدہ کے اندر آج جو زینت ہوگی آج جو پریس کانفرنسز ہوں گی وہ کیا کچھ ہوں گی وہ ہم آپ کو پورے دن ضرور بتائیں گے یہ تو بات تھی جناب بھارت کی اور اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی اور دیگر ملکوں کی جو جمہو کشمیر کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اب بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں ملکی سطح کی کیونکہ ملکی سطح پر ویکسین کاری کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے اور کل وزیراعظم نریندر موڈی کی صدارت میں کابینہ اجلاس میں اس بات کا حتمی فیصلہ لیا گیا کہ یکم مارس سے مرحلہ وار طریقے سے اب سبھی لوگوں کو کرونا ویکسین ٹی کا لگایا جائے اور ملک بر کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ یکم مارس سے شروع کیا جائے گا سٹھ سال کی عمر سے اوپر والے لوگوں کو پریورٹائز کیا گیا ہے یعنی سب سے پہلے پریورٹی انہیں دی جائے گی اور تقریباً دس ہزار مرکز پورے ملک کے اندر بنائے گئے ہیں جہاں پر یہ ویکسین کاری کا عمل شروع کیا جائے گا تو ایک طرف سے سرکار کا یہ بیان ہے دوسری طرف سے جو ایمز کے ڈیریکٹر ہے رندیب گولیریہ ان کا بھی بیان انتہائی اہم ہے رندیب گولیریہ صاحب کا ماننا ہے کہ جس اگلے مرحلے پر ہم جا رہے ہیں جس طریقے سے ہم بڑے پیمانے پر ہم ویکسین کاری کو ہاتھ میں لے رہے ہیں یہ انتہائی کروشل فیز ہے نیکسٹ فیز کروشل فیز ہے یہ رندیب گولیریہ صاحب کا ماننا ہے اور اس پر گہری نظر رکھنی ہوگی یہ رندیب گولیریہ کی طرف سے بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے اور جب ہم دوسرے پہلے پڑاو میں جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں چودہ لاکھ سے زیادہ بینیفیچریز کو جو ہے وہ دوسرا ڈوز بھی دیا گیا ہے یعنی دو ٹیکے جو لگانے ہیں اس میں چودہ لاکھ لوگوں کو دوسرا ٹیکہ بھی لگا ہے اور جو تیس چالیس دن کا وقفہ بیچ میں ہونا چاہیے تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے پورا بھی ہو رہا ہے اور ریسرچرز پر امید ہے کہ جس طریقے سے انجیکشن جس طریقے سے یہ وائرس مخالف ٹیکہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس میں مزید بہتری لائی جائے گی اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب بچوں پر کے حوالے سے کیا کچھ آئیے تو بڑوں کی ویکسین کاری کا عمل ہے بچوں کے لیے بھی پینل جو ہے وہ لگاتا نظر رکھ رہا ہے اور بچوں کے اوپر اب اس ویکسین کا ٹیسٹ کیا جائے گا اس سے پہلے بھارت بائیو ٹیک سے کہا گیا ہے کہ کو ویکسین کی ایفیشنسیز یا ڈاٹا جو ہے یعنی جتنی ویکسین کاری ابھی تک ہوئی ہے جو پورا ڈاٹا ان کے پاس ہے وہ ڈاٹا جو ہے وہ سرکار کی ایکسپرٹ کمیٹی کے سامنے رکھا جائے جس کے بعد جو ایمرجنسی کے لیے فیلہ حال ہم نے اپروال دیا تھا اس کو بچوں کے لیے بھی دیا جائے لیکن اس سے پہلے ایک بڑا ڈاٹا جو ہے اس کو ریسرچ کیا جائے گا اور زیادہ تحقیق کیا جائے گا جس کے بعد بچوں کے لیے بھی ٹیکہ بہت جلد آ سکتا ہے باوصوب ذراعہ سے جو ہمارے پاس اطلاعات مل رہی ہے جس طرح سے ویکسین کاری کا کام ہاتھ میں لیا گیا اور فیلہ حال 99 فیصدی اس کے موثر نتائج سامنے آ رہے ہیں بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں بچوں کا ویکسین روان سال کے جولائے اگست تک سامنے آ سکتا ہے مختلف دواساز کمپنیوں کی طرف سے جو لگاتا ہے اس پر ریسرچز کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جناب اگست سے تک یہ ویکسین جو ہے وہ ہاتھ میں آ سکتا ہے جب بچوں کے لیے بھی اب ویکسین ہوگا اور اس کے بعد پوری طرح سے اس پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے لیکن ماہرین کا ماننا ہے جو جز نئے انداز کے ساتھ ہر بار اور ہر دن یہ نیا نیا چیز دیکھنے کو ملتا ہے نئے سٹین سامنے آتے ہیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بدلتے ہیں موسم کے بیج بدلتے ہیں معاملات کے بیج ہر بار نئی بات بھی سامنے ہوتی ہے تو یہ ویکسین کی خبر تھی اب ویکسین کے بعد ذرا ایک اور بڑی خبر کی اور بھی چلتے ہیں کیونکہ جب ہم بات کووڈ 19 کی کرتے ہیں جب ہم آپ کے سامنے بات کورونا ویکسین کی رکھتے ہیں تو بڑی خبر یہ ہے کہ کورونا کے بڑتے معاملات کی وجہ سے مرکز نے بھی بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ دس ریاستوں کے لیے ہائی پاور کمیچی کو بھیجا جائے گا اور جب یہ دس ریاستوں کی فرست آپ دیکھیں گے تو ان دس ریاستوں کی فرست میں جمہور کشمیر کو بھی رکھا گیا ہے اس نے جمہور کشمیر کے لیے بھی کمیچی کا قیام عمل میں لیا گیا ہے اور جوائنٹ سیکیٹری رینگ کے افسر جو ہیں وہ خود مانیٹر کریں گے ان کمیچیوں کو اور یونین ہیلتھ سیکیٹری کی طرف سے دس ریاستوں کے چپ سیکیٹری کے نام خط بھی روانہ کیا گیا ہے جس میں نئے سٹرین اور نئے معاملات کو دیکھتے ہوئے کافی احتیاط بھرتنے کے لیے کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ڈاٹا میڈیکل ڈاٹا ان کے پاس ہے وہ مرکز کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہے تاکہ حالات پر کابو کیا جا سکے ہندوستان میں کرونا وائرس کے خلاب مرکز سرکار کی ایک اور پہل ایک اور پہل میں دس دس ریاستوں کو تحضیح دی گئی ہے اور ان دس ریاستوں میں تیم میمبران پر مشتمل میڈیکل ایکی ایکی سپیشل ڈھائی پاور ٹیم پہنچیں گی ملٹی ڈسپلینری ٹیم ان کو نام دیا گیا ہے جو جوائنٹ سیکیریٹی لیول کے آفیسر اس کو ہیڈ کریں گے اور جن اسٹیٹ کو جن ریاستوں کو اس میں سب سے پہلے منتفق کیا گیا ہے جمہو کشمیر مرکز کے ماتحات اور ساتھی ساتھ کیرل کی بات کریں مہاراست چھتیسگر مدھ پردیش گجرات پنجاب کرناٹک تمیلناڈو اور مغربی بنگال یہ تمام دس ریاستے اور مرکز کے ماتحات ریاستے ہیں جہاں مرکز سرکار کی طرف سے جو سپیشل ٹیم تیار کی گئی ہے جہاں جا کر کہ مقامی سطح پر جو ہیلت کے سیکٹر ہیں یا سرکاری سطح پر جو کرونا وائرس کی لڑائی میں میڈیکل کی فیسلیٹیز ہیں میڈیکل کی سہولیات ہیں اور میڈیکل ایڈمنیسٹیشن ہیں ان تمام کو سپورٹ کرنا گراؤنڈ زیرو پر جا کر کے ریاست میں ریاستی سرکار کو سپورٹ کرنا اس ٹیم کا کام ہوگا تاکہ کرونا وائرس کے خلاف اس لڑائی میں کامیابی مل سکے اور گراؤنڈ زیرو پر مضبوطی کے ساتھ اس لڑائی کے بعد ہی اسٹیٹ پلیول پر یا پھر شہری لیول پر یا پھر ملکی سطح پر اس میں کامیابی مل سکتی ہے اس لیے مرکیز سرکار کے طرف سے دس بڑی ریاستوں کو اس لیے منتخب کیا گیا چونکہ کرونا وائرس کے خصے ابھی ان ریاستوں میں دوسرے ریاستوں کے مقابلے زیادہ ہے اس لیے سرکار کے طرف سے بازابتہ طور پر ہائی پاور ٹیم تیار کی گئی ہے اور اسے بھیجنے کا سلسلہ شروع ہونے ہی جا رہا ہے دس ریاستے منتخب ہیں اس میں چلیے جی دس ریاستوں کے بعد اب ذرا بات فوج کی بھی کرتے ہیں کیونکہ فوجی سربراہ کا بیان سامنے آیا ہے اور فوجی سربراہ کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب لدہ کے اندر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن فوج کے سربراہ نروہ نے کہا جو بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بدلتے حالات کے بیچ حالات ابھی تک پر امان ہی ہے لیسی پر صورتحال پر بات کرتے ہوئے ایم ایم نروہ نے آرمی چیپ نے صریح طور پر کہا کہ جو لیسی میں جو کچھ ہوا جو اب تک کے خبریں آ رہی تھی طرح طرح سے کہ ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے خلاف چین کی جو کوششیں اس میں کہیں کہیں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے اور چین پاکستان ملا ہوا ہے اس پر آرمی چیپ نے صاف طور پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ پاکستان اس میں ملا ہوا ہے یہاں پر پاکستان کو آرمی چیپ کی طرف سے کلنچٹ ضرور ملا لیکن چین کو گھیڑتے ہوئے ہندوستان کے آرمی چیپ نے کہا کہ چین کی یہ چال رہی ہے کہ وہ ایک قدم چلے بغیر کسی گولی کے بغیر کسی خون بہے بغیر کسی نقصان کے اس کی پولیسی کام آ جائے یعنی وسط والی وسط پسندی کی جو پولیسی ہے وہ کام آ جائے لیکن ہندوستان اس کو سمجھ چکا اس لیے ساری پولیسیاں دوسرے طرف چل سکتے ہندوستان کے سامنے یہ کام نہیں آنے کو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ ابھی جو باتچیت کا مرحلہ شروع ہوا ہے ڈس انگیجمنٹ کا پروسس شروع ہوا ہے یہ خوش آئند ضرور ہے لیکن ہمارے درمیان یعنی چین اور ہندوستان کے درمیان فرحال جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اعتماد کی کمی ہے بھروسے کی کمی اگر بھروسے کی کمی ختم بھی ہو جاتی ہے تب بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہم محتاط رہیں گے تیاریاں پوری ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لسی کے مسئلے کے حال میں ابھی بھی وقت لگے گا اور یہ لمبا وقت لگے گا چونکہ ابھی دیپسونگ گوگرا اور ہارٹ سپرنگ جیسے کئی اہم فرکشن پوائنٹ ہے جہاں پر بات چیت تیہ ہونی باقی ہے اور وہاں سے انخلاب باقی ہے اور دیگر کئی اہم مسائل ہیں جن پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ہیں اسی لیے دونوں ممالک کے درمیان اگر فلحال رشتے بحال ہوتے ہیں یا بھروسے کی کمی کا قتمہ ہوتا ہے پھر بھی ہندوستان کے جوان ہندوستان کی فوج یہ محتاط رہے گی کہ ایل ایسی پر چین کی جو چال ہے وہ کس حد تک کس طرح سے ہے اس پر باریک نظر رکھی جائی آمی چیپ ایم ایم نیرونی نے صاف کر دیا ہے کہ دیپسونگ کے معاملے پر جو سٹریٹجی ہماری ہے وہ ایڈاپٹ کی گئی ہے انہیں ایک منصوبہ بند طریقے سے کام کیا جا رہا ہے ٹرسٹ ڈیفیزٹ ابھی بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی حالات کو پرامن نہیں مانا جاتا ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جس طرح سے انخلاع ہوا ہے پینگون ٹی ایس او کے اندر اس کے بڑی وجہ ہے کہ سرکار کا عظم فوج کی پختہ ارادگی اور گراؤنڈ زیرو پر جو کمانڈرز نے سٹریٹجی بنائی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پینگون ٹی ایس او سے واپس چلی گئی ہے پی ایل اے کی فوج اور اسی طرح کی سٹریٹجی جو ہے وہ دیپسونگ ہارٹ سپرنگ اور گوگرا کے اندر بھی بنائی گئی ہے اور بہت جلد یہاں سے بھی خبریں جو ہے وہ آنا شروع ہوگی تاہم آرمی چیف نے صاف کر دیا کہ جمہ کشمیر کے اندر حالات پر امن ہے لیکن حالات پر امن رکھنے کے لیے فوج پوری طرح سے چوکس ہے پنچازی اونک هنگ کی طکل؟ پاکستان was不要 ، طور پہستان پستان oli پیش سندگیی تگیر کرنگام فیما باتوارکیں روز نگیر دیویانی دیوانی لینجہ یمستید ساختہ دیوانی 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 نگیر دیوانی 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 کبھی حالانتی اور اور اس طور پاکہ شائر آہمی دیوار بکیارلا کیاتم میکنی دیگواری ہی چیزای تیر ہے ہیں جیوار شاڑا تیر چیزا ہے جیوارا ای چیزا تو اس کا شرحہ بکیں نیمک نیکی اور ای ایرانی شکریہ ویسی لیتی بھی ایک اور ایرانی شاڑی اتشار ومنی کے بارے چیزای ساتھ ایرانی چیزا چیزا ساتھ ایران چیزا اور ایر اللہ حافظ شکریہ بعد ایک پر حالے چین از ایک بھی چین ایرہاں ساتھ ہے ایا جبارہاں ایرہاں ایک چین ایرہاں ایک بھی شکریہ جانبہ ہے مجھے سے زیادہ چین ایک اور مجھے ایک بشترابی نہیں ہے اور جی ایرہاں پر ساتھ بھی کامیتا ہے سبجیکٹ پاکستان کلیوزن ایک خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ سرکار کے پاس جو بیکار پڑی سرکاری اساسیں ہیں جو کمپنیاں ہیں ان کو فروخت کر کے بازابطہ طور پر سرکار ایک بڑا ایماؤنٹ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو تعداد بتایا رہی ہے کہ سو سے زیادہ کمپنیاں ایسی ہیں جنہیں بازابطہ طور پر فروخت کر کے ڈھائی لاکھ کرو روپے جمع کریں گے سرکار کی ایک الگ سے پولیسی ہے کہ جو سرکاری ایسے اساسیں ہیں یا ایسی کمپنیاں ہیں جو کام نہیں کر رہی ہے کہ چاہے وہ تیل سے متعلق ہو گیس کمپنیاں ہوں بندرگاہ ہو ہو ہوائی اٹھے ہو اس ان شعبوں میں تقریباً سو جائدادوں کو بازابطہ طور پر سرکار نے بیچنے کا محصوبہ بنایا ہے اور اس سے ڈھائی لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کے حوالے سے سرکار کے دعوے کیے جارہے ہیں کہ ڈھائی لاکھ کی سرمایہ کاری کی جائے گی ڈھائی لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری کی جائے گی وزیراعظم کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی حکومت مالیاتی جنگ اور جدید کاری کے منتر پر آگے بڑھ رہی ہے اور اسی سلسلے میں تیل گیس بندرگاہ ہوائی اٹھے جیسے شعبوں میں تقریباً سو جائدادوں کے سو جائدادوں کو بازابطہ طور پر نشانہ بنایا ہے کہ یہ بیکار پڑی ہیں ان کو پروخ کر کے ڈھائی لاکھ کروڑ روپے کے اساسے جمع کیے جائیں گے سرمایہ کاری کی جائے گی وزیراعظم پر یہ مسلسل الزام لگتا رہا ہے سرکار پر الزام لگتا رہا ہے کہ قومی اساسے بیچے جا رہے ہیں لیکن اب ایک اور بڑا فیصل سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے تو وزیراعظم نے نیجکاری اور جائداد مالیاتی جنگ سے متعلق ایک ویبنار کے کتاب کے دوران یہ اعلان کیا اور کہا کہ ملک کے پاس حکومت کے کنٹرول میں بہت ساری صلاحیت سے کم استعمال اور غیر استعمال والی جائداد ہیں اس سوچ کے ساتھ یہ قومی اساسے کو بازابطہ طور پر نشان دے کی جا رہی ہے جو بیکار پڑی ہیں اور اسے بیچ کر کے ڈھائی لاکھ کروڑ روپے جمع کی جائیں گے اور اس کی سرمایہ کاری کی جائے گی تو یہ سرکاری اساسوں کو بیچنے کا سلسلہ اب مزید تیزی کے ساتھ شروع ہوتا جائے گی اس فرست میں ایک سو پروپٹیاں ہو رہی ہیں جنہیں سرکار فروخت کرے گی اور اس سے جو سرمایہ ملے گا اسے عوامی فلا بہبود کے لیے لگائیں گی یہ سرکار کا ماننا ہے لیکن حضب اختلاف نے خبار سامنے آنے کے بعد ٹویٹر پر جنگ شروع کر دیا اور حضب اختلاف کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے سرکار کی نکت چینی کی جاری ہے اور کہا جارہا کہ چند مالی گرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے چند بزنس کارپریٹرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکار اس طریقے کے لگاتار اس طریقے کے قدم اٹھا رہی ہے اور قومی سرمایہ کو نیلام کیا جا رہا ہے یہ حضب اختلاف کی طرف سے لگاتار احتجاجن اس وقت ٹویٹر پر ٹویٹ کیے جا رہے ہیں تو بڑی خبر کے بعد اب آتے ہیں جی جمہو کشمیر کی اور اور جمہو کشمیر میں خبروں کا سفر ہم کھول دیتے ہیں اور اب کی بار سب سے پہلے ذرا گلمگ سے شروعات کریں گے کیونکہ آج کا دن جمہو کشمیر کی اعتبار سے اہم دن ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کورونا وائرس سے پہلے پانچ اگست کا فیصلہ تو بند اس کے بعد کورونا وائرس مکمل طور پر لوٹ ڈاؤن لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے براباری کے بعد صورتحال معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے اور مانا ہے ذرا کہ آج سے بعض افتہ طور پر گلمگ کے اندر جو کھیلو انڈیا پروگرام ہے اس کا افتتا کیا جا رہا ہے اور کھیلو انڈیا پروگرام کو لے کر جہاں بارہ سو ایٹلیٹ جو ہے ستائیس ریاستوں سے آج شرکت کرنے جا رہے ہیں وہیں پر آج مرکزی وزیر سمیت کئی مہمان گلمگ کے اندر موجود رہیں گے اور گلمگ کے آس پاس کا سیکیورٹی ماحول کو جب آپ دیکھیں گے تو سیکیورٹی کو بھی کافی ہائی الیٹ پر رکھ دیا ہے مطلع صبح سے ہی عبرالود ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کافی کمی گلمگ کے اندر آج دیکھنے کو مل رہی ہے مطلع برالود ہے جس کی وجہ سے گلمگ کا درجہ حرارت جو ہے وہ کافی نیچے چلا گیا ہے لیکن اب صبح صبح کیا کچھ ہے اور اس وقت کی صورتحال کیا کچھ ہے سیدھے چلتے ہیں اپنے نمائندے اشفاق ڈار کے پاس جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ بارہ سو ایٹلیٹ پہنچ چکے ہیں ستائیس ریاستوں کے مندوبین وہاں پر ہے اور ایٹلیٹ میں جو ہے وہ ایک بڑی ارگنیزیشن انڈیان آمی کا بھی ایٹلیٹ ٹیم وہاں پر ہے جوہار انچوٹ آب مانٹینین کے لوگ بھی وہاں پر ہے ونٹر سپورٹس کی طرف سے یہ بازاپتا طور پر احتمام کیا جا رہا ہے اور یہ امیر لگائی جا رہی ہے کہ یہاں سے جو میسیج باہر جائے گا اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سیدھے اشفاق کے پاس چلتا ہوں اشفاق اب ڈیٹ کیجئے گا سب سے پہلے موسم کا مزاج کیسا ہے اور اس کے بعد آج کھیل کا پہلا دن ہے کس طریقے کا ماحول کیا کچھ اطلاعات آپ کے پاس بلکل دور صاحب سب سے پہلے اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ جس طریقے میں مکمہ موسمیات نے پہلے ہی پیشنگوئی کی تھی کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہلکی برباری یا بارچیں ہو سکتی ہیں بلکل اس وقت ہم گراؤنڈ دیرو پر موجود ہیں تنگ مرگ میں اور آگرچہ گل مرگ میں اس وقت ہلکی برباری شروع ہوئی ہے اور تاہم تنگ مرگ میں ابھی بھی بارچیں جو ہے شروع شروع ہو گئے ہیں اور وہی آگر کھیلونجا کی بات کریں کہ آج جو مختلف ریاستوں سے جو یہاں پر اتلیٹس آئیں گے سیاتی مقام گل مرگ کی طرف اور یہاں پر جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ مین انٹری پائنٹ ہے جہاں پر سارے کھلاڑیوں کو پہلے چکن کیا جائے گا کوویٹس جو ہوئے ہیں وہ چکیے جائیں گے اور اس کے بیعت جو ہے انہیں گل مرگ جانے کی اجازت دی جائے گی اور آپ نے ناظرین کو یہ پتہ ہے کہ آج بادر طور پر چھے بجے شام چھے بجے کے قریب کھیلوں کا ڈیمو جو ہے وہ سب سے پہلے چلائے جائے گا سیاتی مقام گل مرگ میں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ برباری جو ہے وہ دیکھنے وہ جو سلوپس ہے ان میں برف تو کافی کم دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن امید یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے جنوب میں اگر گل مرگ میں برباری ہوتی ہے تو اس پروگرام کو اس ٹھیل کو تب جا کے آگر گراؤنڈ لیونٹ پر کامیاب کی ساتھ بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس گل مرگ کے اندر تقریباً تیرہ سو لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ انہیں ہم وہاں پر رکھ سکتے ہیں مہمان کی حصصے مختلف ہوتل اس کے اندر اب خبر یہ ہے کہ ایک کمرہ بھی کہیں پر خالی نہیں ہے اور اگر باہر سے بھی کوئی شائقین آنا چاہے اس کے لیے کیا کچھ ایرنجمنٹس ہیں کیا اب مقامی سطح پر لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہیں کیونکہ اس طرح کی بھی خبر ہے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ مقامی طور پر بھی لوگوں کے گھروں میں رہ سکتے ہیں اب سرکار نے اس کو بھی ایلاؤ کر دیا ہے جل بلکل گورن صاحب آپ نے صحیح کہا کیونکہ اگر ہم سیادیم مقام گل مرک کی بات کریں یہاں پر پہلے سے ہی جو ہے کل جم ٹورزم ہے اس حوالے سے جو ہے مقامی لوگ جو ہے وہاں انہوں نے پہلے ہی دروازے کھول رکھے تھے کیونکہ کووڈ کے دوران ہی جو سیاہ یہاں پر آتے تھے تو وہ کوشش کرتے کہ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ سمجھتے تھے لیکن اگر ہم بات کریں ساہتیم کام گل مرک میں میں نے اپنے ناظرین کو کل بھی کہا تھا ستر کے قریب جو ہوتیلس یہاں پر ہیں وہ ان کی بوکنگ ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں مقامہ جو سپورٹس ہیں انہوں نے ان کو جو ہے پہلے سے ہی بوک کیا گیا ہے تو جتنے بھی ایتلیٹس آ رہے ہیں وی آئی پی آ رہے ہیں وی آئی پی آ رہے ہیں انہیں گل مرک میں ان کے لیے مکمل جو ہے وہاں پر جو انتظامات کیے جا چکے ہیں اور اس بات جو کھلاڑی ہے جو کل ہی ہمارے جو گل مرک میں جتنے ہوتیلس ہیں ناربل میں جو ہے انہیں گل مرک سے شام کو واپسی پر جو ہے مختلف مقامات پر تھہرائے جائے گا یعنی نہ صرف گل مرک کے اندر کھلاڑی ٹھہریں گے بلکہ گل مرک کے باہر بھی ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے اور اس طریقے سے وہ پورا ایکسپلور کریں گے اس پورے مشن کو جو لے کر وہ آئے ہوں بہت شکریہ شفاق آپ نظر بنائے رکھیں ساڑھے گیرہ بجے دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے بڑی جانکاری کے لیے لیکن جہاں گل مرک کے اندر کھیلو انڈیا کا احتمام کیا جا رہا ہے وہیں پر مقامہ سیاحت نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مختلف سیاحتی مرکزوں پر بھی اب آہستہ آہستہ کر کے پابندیاں ہٹ چکی ہیں اور وہاں پر سیاہوں کو راغب کرنے کے لیے بڑے فیصلے لیے جائیں گے بڑے پروگراموں کا انعقاد ہوگا اور اب کی بار خبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سن مرک ونٹر فیسٹیول کا افتتہ آج ہونا ہے اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ سن مرک کے لوگ لگاتار اس سلسلے میں مانگ سرکار سے کر رہے تھے کہ سن مرک راستے کو کولا جائے تب جا کر سیاہ وہاں پر پہنچیں گے تو سیاہ وہاں پر جا سکیں گے اس لیے آج بازدابطہ طور پر ٹورسٹ ریزورٹ سن مرک یعنی سیاہتی مقام سن مرک جو ہے اسے بازدابطہ طور پر کھول دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ کہ سری نگر لہ روڈ کو بھی ٹرافک کی عام درپ کے لیے اٹھائیس فروری سے کھولنے کا پروگرام بنا دیا گیا ہے اٹھائیس فروری حتمی تاریخ دے دی گئی ہے کہ سری نگر لہ پر قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجائی ہوگی بارڈر روڈز ارگنائزیشن سوبائی انتظامیہ ٹرافک انتظامیہ کا مشتر کا اجلاس ہوا ہے جس میں اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ جس طریقے سے مسلسل کام ہو رہا ہے اٹھائیس تاریخ کو سری نگر لہ کو مشہرہ کو بھی کھول دیا جائے گا اور آج ٹورسٹ سیاہتی مقام گلمرک کو کھول دیا گیا اور بازدابطہ طور پر آج دن میں وہاں پر فیسٹیول ہوگا جہاں پر محکمہ سیاہت کے ڈریکٹر بھی جائیں گے اس کے علاوہ خبر جہاں ہم آپ کو دو بڑی بتا رہے ہیں کہ سنمرک کو کھولا گیا سری نگر لہ شہرہ کو کھولا گیا ہے وہیں پر آواز اٹھ رہی ہے پنچ رجوری سے اور وہاں پر مغل شہرہ کو کھولنے کی آواز کافی تیز ہو رہی ہے اور لگاتار حکومت سے مانگ کی جاری ہے کہ مغل شہرہ کو بھی کھولا جائے تاکہ سری نگر جمہور قومی شہرہ پر دباؤ کم ہو اور پنچ رجوری سے لوگ جو سری نگر جانا چاہتے ہیں کشمیر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو کیونکہ انہیں پہلے جمہور جمہور سے پھر سری نگر آنا پڑتا ہے اور اگر یہ راستہ کھلتا ہے تو انہیں کافی فائدہ مل سکتا ہے یعنی پنچ مغل شہرہ کو کھولنے کی مانگ ہے لیکن آج کا دن انتہائی اہم کیونکہ دو بڑے فیسٹیولز ہونے ہیں ایک ونٹر گیم کا افتتا آج ہونا ہے کھیلو انڈیا کے تحت اور دوسرا سنمر کے اندر فیسٹیول آج آہ فیسٹیول کا افتتا تھوڑی دیر میں ہونا ہے اور پھر سری نگر لہ کومی شہرہ کو اٹھائیس فروری سے کھولنے کا پروگرام سرکار نے بنا لیا ہے اور سرکار کی طرف سے اس کو منظوری دے دی گئی سیدھے گاندربل چلیں گے جہاں سے سلیم آنی اس وقت میرے ساتھ فون لائن پر ہے سلیم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے انتظامیانے کتنی کمر کسلی ہے راستہ کتنا تیار ہے اور اسپیشل جو ٹورسٹ ہے یا جو وہاں پر ہوتل والے ہیں جن کی لگاتار یہ مانگ تھی کہ سونمر کو بھی کھولا جائے تاکہ سیہ وہاں پر آئے آج فیسٹیول کا افتتا ہے کتنے بجے ہیں اور کیا کچھ گراؤنڈ زیرو پر تیاریاں ہیں جو بلکل جو ایک مہینے سے جو سونمر ہوتل ایرز ہے اور جو سونمر کے جو ٹیزرز بارڈی تھی ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ ان کا یہی تھا ڈیمانڈ کی سونمر کو جلدی جلدی کھولا جائے تو اسی حوالے سے سترہ تاریخ کو ڈیریکٹر ٹوزیم کشمیر او ڈی سی گاندربل نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم یہاں پہ چوبیس تاریخ کو پہلے فیسٹیول کریں گے تو اس کے بعد وہ جو دو دن پہلے ڈیپٹی کمیشنر گاندربل نے ایک دن کا یہ جو شروع پرگرام ہوا تو ٹوانٹی فیفٹ فیب کو آپ یہاں آج فیسٹیول ہوگا اور بہت زیادی پر طور پر گورنمنٹ کی طرف سے اپننگ کا بھی اناؤسمنٹ ہوگی تو آج بہت زیادی پر طور پر گیرہ بچر پنٹالیس ملٹ پر سونمر فیسٹیول کا اناغریٹ کرے گا جو کشمیر یو ٹی کے لیفٹرین گورنر کے مشیر مشیر احمد خان درشتر ٹوزم کشمیر ٹپی کمیشنر گاندربل ایس اس بی گاندربل اس کے ساتھ سارے آفیسلس ہوں گے اور تل سے ہی سونمر کو پورا ٹیکوریز کیا گیا تھا سونمر دیولیمنٹ ایتھاری کی طرف سے بھی اور جو ہوتلر سے انہوں نے پردو سب سے بڑا اعلان کیا تھا کہ جو تورشتہ ہیں ان کے لیے ہم پہلے دو دن یہاں پہ سب سے بڑا دشکاونٹ رکھیں گے اور وہاں سے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پوری طرف سے تورشتوں کے لیے کمر کسا ہے یہ یہ بڑی امپورٹن ہے کہ آپ نے کہا کہ لیٹنینٹ گورننر صاحب کے ایڈوائزر وہاں پر آ رہے ہیں اور آج سونمر کو اور جو پہلے سے بہت کافی زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس خوبصورتی میں آج چار چاند اس وقت لگیں گے جب کلچرل پروگرام کی بھی خبر ہے میوزیکل پروگرام کی بھی خبر آ رہی ہے ایڈیونچر کیمپنگ ہونی ہے ای ٹی وی رائٹس ہونے ہیں اور سکینگ کا بھی احتمام کیا گیا ہے تو یہ صرف عام لوگوں کے لیے آج کھولا گیا ہے یا کچھ آپ کو امید ہے کہ آج جب پہلا دن ہوگا تو باہر کے سیاہوں کو بھی وہاں پر رکھا جائے گا لائے جائے گا تاکہ وہ بھی ایکسپلور کر سکے پوری قدرت کے مناظر کو جی بالکل جو جب سطرہ تاریخ اور ڈیریکٹر کے دوریزم کشمیر اور ڈیپٹی کمیسٹر گانڈربل فرمالک چلے گئے تو ان کو گگرم گیر میں جب وہ تورسٹوں کو واپس گے جا گی جاتا تھا تو ڈیریکٹر صاحب نے ہم اس سے بات کرتے ہو یہ بھی کہا تھا کہ برپیر ہو رہا ہے کہ دس بارہ کلومیٹر کے پیچھے ہی فرمالک سے یہ واپس جاتے ہو اور آج پانچگار کا طور پر مجھے لگتا ہے کہ کل شام سے ہی کچھ جو باہر سے کوئی بھی تورسٹ آیا چاہے وہ ملک سے باہر ہو یا ملک کا اپنے اس طرح سے آیا ہوگا پانچگار کا طور پر ان کو سنمر میں چھوڑا جائے گا اور لوکل ٹورسٹوں کو جو یہاں پہ ہے کشمیر کے لوکل ہیں انہوں نے بھی کافی اب جب سرینگر لے بھی کھولی جا رہی ہے تو ضروری بات ہے کہ بہت زیادہ رش یہاں سنمر کے آسپا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا بہت 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 شکریہ سلیمانی امارزہ جوائن کرنے کے لیے اٹھائیس تاریخ سے راستہ کھلے گا لیکن آج کا دن سنمر کے لیے اہم ہے ونٹر فیسٹیول کا احتمام کیا گیا ہے سنمر ونٹر فیسٹیول کی گرینڈ اوپننگ آج ٹھوڑی دیر میں ہونی ہے جہاں پر آہ لیٹننگ جورننر صاحب کے ایڈوائزر مہمان خصوصی کی حیثیت سے رہیں گے بصیر احمد خان صاحب محکمہ سیاحت کے ڈریکٹر وہاں پر موجود رہیں گے اور ترہ ترہ کا پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ دنیا تک ایک پیغام جائے کہ جمہور کشمیر کے اندر جو قدرتی نظاریں ہیں وہ آج بھی محفوظ ہے اور یہاں یہاں پر جو سیہ آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ محفوظ ہے کیونکہ عالمی اداروں کی جو ریٹنگز آئی ہیں اس میں جمہور کشمیر کو ایک محفوظ مقام بنایا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہاں پر سیہہ ہمیشہ محفوظ رہے ہیں نبے کی شوری سے لے کر دوہزار بیس تک کے فگرز کو نکال کے آپ دیکھیں تو سیہہ ہمیشہ سیف رہا ہے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے عام لوگ ہمیشہ پاس پاس رہے ہیں سامنے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے جو اس پر نظر رکھتے ہیں وہ بھی جمہور کشمیر کو اس احتیبار سے کہیں کہیں پوزیٹیو اینگل میں لے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب کورونا کا تھوڑا بہت کہہ پوری دنیا کے اندر ختم ہوگا تو عالمی سیہہ پوری دنیا سے سیہہ جو ہے وہ جمہور کشمیر کی اور ضرور آئیں گے لیکن فیلال اچھی خبر یہ کہ پورے ملک سے جمہور کشمیر کی اور اسپیشلی وادیہ کشمیر کے مختلف علاقوں کی اور سیہہوں کا رش آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے جو ایک کامیابی ہے محکمت سیاہت کی بھی تو یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جی رک رہے ہیں بریک کے اس پر آئیں گے تو بات اب ایک بڑی کریں گے کیونکہ اب گرمیوں کا سیزن آنے جا رہا ہے اور ہمارے پاس کیا نظام ہے جس طریقے سے شہر سرینگر کو سمارٹ بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری منسپل کورپریشنز ہیں منسپل کمیٹیاں ہیں ٹاؤن ایریاز ہیں وہاں پر سینٹائزیشن کا کیا حال ہے اور کیا ہم تقنیکی بنیادوں پر یہ کر پا رہے ہیں اس پر تفصیلی بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ محکمہ انڈسٹریز یعنی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے وہ کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا چھوٹے سے بریک کے بعد دونوں خبروں پر بڑی بات کرتے ہیں